میں یہ عرض کرزوں دوستو کہ کوئی آدھی صدی ہو گئی شیرودب کی اس محفیل میں زندگی گزارتے ہو گئے غرہ رہا غرور رہا غلط فہمی یا خوش فہمی اپنے بارے میں رہی کہ جب چاہتے ہیں جتنے چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں تو اسے شیر کہہ لیتے ہیں ایسی کئی مثالیں ہوئیں کہ کسی محفیل میں چار چار پانچ پانچ لوگوں نے الگ الگ بہروں میں الگ الگ مصرے دیئے اور پتا چلا کہ چار چار پانچ پانچ غزلے ایک ساتھ کہی دا رہی ہیں لیکن جب جب موقع آیا ہے کہ نات کہنے بیٹھ جاؤں تو راشہ آنے لگ جاتا ہے ہاتھ میں قلم ساتھ چھوڑ دیتا ہے الفاظ دور بھگ جاتے ہیں سوچ گم ہو جاتی ہے دماغ کند ہو جاتا ہے یہ نات کہنے کا یہ میں اعتراف کرتا ہوں لیکن ایک بات اور کہہ دوں کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ جو کچھ آپ کو یہ خدمت میں پیش کروں گا نات کے حوالے سے اسے صرف میرا عقیدہ سمجھئے اور یہ چند الفاظ ہیں اور قافیہ پیمائی ہیں اسے نات کا درجہ نہ دیں لیکن صرف اسی طریقے سے سونے جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں ذکر رسول میں آنکھوں کا اپریشن بہا ہے پچھلے دنوں کیٹرک کا اور وہ صدر نہیں پہ آنکھیں جو جس کا علاج میں کروانے گیا تھا ابھی بھی میں دھنلا دھنلا دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے اتنا چھوٹا سا ایک احساس اندر سے باہر تک روشن اور منور کیے ہوئے کہ میں جس محفل میں بیٹھا ہوں واشخان رسول کی محفل ہے ان کے نورانی چہرے اور نورانے سینے میرے سامنے موجود ہیں اس لیے میں اندر سے باہر تک اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو منور محسوس کرنا ہوں اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لے یہ کچھ دیر مجھے کسی طریقے سے کہیے نا کہ میں سیر سنانے کے حضور میں آ جاؤں بہت بہت شکریہ یہ تو میرے لیے یہ ہمارے عزیز ہیں یہ جو ناتی ہمارے مشاعرے کی نظامت فرما رہا ہیں مجھے بہت عزیز انہوں نے آ کر کافی محنت کی وقت سے پہلے آگئے تھے لگ بھگ سارے ہی لوگوں کے نام انہیں زبانی یاد ہو گئے ماشاءاللہ تو ان سے ذرا کہیں کہ میں ذرا سا کچھ سنانے جو آیا ہوں وہ سننے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں آپ کی محبتیں اور آپ کی توجہ اگر مجھے مل جائے گی تو دولت سے تو میرے خدا نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں ہاپ گیا ہوں اب میں چل نہیں سکتا ہے میرے پیر خراب ہو گئے اتنی سفر بھی میں نے کر لیا اور اتنی میں نے دولت بھی کمالی بس مجھے میرے شیئر سنانے لگی تو مجھے اچھا لگے گا یہ ایک مفتی جنیس صاحب قبلہ ہمارے محترم ہیں ان کا حکم تھا میں حاضر ہوا اور ان کی بات کوئی ٹال بھی نہیں سکتا پچاس ساٹھ برس کا جیسا میں نے کہا میرے خالے دس پانچ محفلیں بھی زندگی کی نہیں ہوں گی ستر برس کی میری عمر ہے کہ دس پانچ مشاعرے بھی میں نے ناتیاں نہیں پڑے ہوں گے لیکن آج میں خوش نصیب ہوں گی ان کی توجہ سے ہاں یہاں حاضر فار بہت ہی خوشی ہوئی سنیے گا میں کہا جی انایت امیر خسرو نے ایک مصرے میں استفادہ کر رہا ہے ایک مصرے میں کہا ہے کہ میں ایک ایسی محفل میں کل شب تھا جہاں کی صدارت خدا فرما رہا ہے سنیے گا جی جی کہا ہے کہ امی نے حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا امی نے حرف و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا یہ آشقان رسول خدا کی محفل ہے مجھے یقین ہے خدا بھی یہیں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آشقان رسول خدا کی محفل ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے خدا بھی یہیں کہیں خدا بھی یہیں کہیں ہوگا کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری فکر کی اوچائی بڑھ گئی کچھ دن سے میری فکر کی اوچائی بڑھ گئی نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں خواب میں محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے آپ کی بینائیاں اللہ پاک نالین جب سے آپ کے دیکھے ہیں سر سر جواب نہیں سر وہ بہ 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 محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی پڑھ گئے ملاحظہ فرمائیں جی انعائیت مجھے یاد نہیں ہے ناتیا مشارہ پڑھنے لیکن آج دونوں کو دیکھا تو پتا چلا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے بہت کیا میں کہہ سکتا ہوں دونوں میرے بیٹوں کی طرح ہیں لیکن ایک ذرا سا ہدایت کی کہیے اسے قاسمی صاحب آپ بھی سمجھائیں جی کہ ذرا سا فرق ہونا چاہیے ہمارے عام مشاعروں میں اور آج کے مشاعرے میں پلک جھفکنا بھی یہاں بے عدبی ہے سر آخوں پر سر لطیفے سنانا اور جملے بازی کرنا یہ ہندوستان اور پاکستان دونوں شہروں کو دونوں ملکوں کو ملا لیں تو بھی مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن میں نے احتیاط کرنے کوشش کر رہا ہوں اللہ قبول کر لے میری اس بات اللہ خوب زندگی حیاتی دے سنیں دوستوں کے تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتے کیا کہنا تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتے یہ خاک حاصلے کونوں مکہ نہ ہو جاتی تمام ذرے ستارہ صفت نہ ہو جاتے یہ خاک حاصلے کونوں مکہ نہ ہو جاتی اگر حضور کا سایہ زمین پہ پڑ جاتا تو یہ زمین ہی آسمہ نہ ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ساتھ با آواز بلند کریں سبحان اللہ اگر حضور کا سایہ زمین پہ پڑ جاتا اور کچھ شر میں سنا رہا ہوں جو مجھے سے یاد آتے جائیں گے ایک خاص شر مفتی جنیس صاحب میں انہی کا نام جان رہا ہوں باقی سب بھی شریک رہی ہو سکتے ہیں لیکن میں اگر ذرا جلدی آ جاتا تو آپ تمام لوگوں کے نام ضرور یاد کر لیتا میں معافی چاہتا ہوں ارس کر رہا ہوں کہ بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ باہر 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 چار سو ہیں آپ اس اجالے کی آبرو ہیں آپ بے شک بے شک بے شک بند آنکھیں ہیں چار سو ہیں آپ اس اجالے کی آبرو ہیں آپ یہ یاد رکھ لیں گے تو بہت مجھ پر احسان ہوگا میری شاعری پر احسان ہوگا اس اجالے کی آبرو ہیں آپ نات پڑھتا ہوں نات پڑھتا ہوں اور لرستا ہوں اگر اگر نصیب قریبے درے نبی ہو جائے اگر نصیب قریبے درے نبی ہو جائے اگر نصیب قریبے درے نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے اگر نصیب اگر نصیب قریبے درے نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے میں میم لکھوں میں کرائٹر کی حیثیت سے یہ شیر پڑھ رہا ہوں شاعر کے ساتھ چھوٹا مٹا پوینٹر بھی اگر حیات قریبے درے نبی ہو جائے میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے میں میم ہی لکھوں پھر میم اور دھا لکھوں خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے واہ 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 سبحان اللہ خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے خدا کرے کہ یوں ہی زندگی ختم زندگی ہو جائے خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے صاحب کبوتروں کے میں کچھ دانیں ساتھ لے آیا کبوتروں کے میں کچھ دانیں ساتھ لے آیا کبوتروں کے میں کچھ دانیں ساتھ لے آیا اسی بہانے ستاروں سے زوستی ہو جائے کبوتروں کے میں کچھ دانیں ساتھ لے آیا کبوتروں کے میں کچھ دانیں ساتھ لے آیا اسی بہانے ستاروں سے اسی بہانے ستاروں سے دوستی ہو جائے دعا یہ مانگی ہے ہر بار در حبیف سے ہر بار دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت یہ ہر بار لفظ جو میں نے لکھا ہے اس کا جواز ہے کہ میں بہت گناہگار سیاہ بخت ظلیل حقیق قسم قادمی ہوں لیکن رحمتیں دیکھئے کہ میں نے کوئی بیس مرتبہ اس دایار کا سفر کیا ہے الحمدللہ سبحان اللہ تو یہی ہے ہر بار دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت خدا کرے کہ ایک اور حاضری ہو جائے خدا کرے دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت خدا کرے کہ ایک اور حاضری ہو جائے سبحان اللہ ایک نات پاک میں نے کچھ برس پہلے لکھی تھی اور وہ بہت ہی الگ الگ طریقے سے وائرل ہوئی اور میں اسے سعادت سمجھتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل ہے یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دو تین شعریں صرف سنائیں جی انایت عز کرتا ہوں کہ میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے گلے سے کرنے نکل رہی ہیں لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے گلے سے کھرنے نکل رہی ہیں گلے سے کھرنے نکل رہی ہیں لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نات لکھ رہا تھا سبحان اللہ لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے سبحان اللہ لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے کیا کہنا کیا کہنا سبحان اللہ حیات بن کر کھنک رہا ہے ایک مطلع اور ایک شعر آخر میں سناوں گا اور پھر میں اجازت چاہوں گا مجھے ایک بار اور شکریہ ادا کرنا ہے جنہیں صاحب کا اور اپنے چھوٹے بھائی برادر خود ڈاکٹر زیہ کا کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ روشنی نصیب ہوئی ایسی محفلے اگر میں دو چار بار کہیں چلا جاؤں تو خدا کی ختم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں اللہ قبول کرے اللہ حسان کرے ایک سنے الطاف میاں ایک مطلع اور ایک شعر ایک مطلع ہے اور ایک شعر ہے آج کے موجودہ جو حالات ہم اقبارات کی سرخیوں میں پڑھتے ہیں وہی ہی مجھے شاعری کی بھی دعوت دیتا ہے میں چونکہ نات لکھ رہا تھا تو نات کے طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے جی انہائیت کہہ کہ خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں کیا کہیں جی جی اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں تُو 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 اس بات سے واقف ہے کہ ہم کس کے ہیں اور اور وسطان Państع اے خدا پھر یہ عذاب اور یہ ستم کس کے ہیں تُو 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 اس بات سے واقف ہے ہم کس کے ہیں آج جب ناتِ نبی لکھی آج جب ناتِ نبی آج جب نامِ نبی لکھا تو اندازہ ہوا کیا کہنا سر آج جب نامِ نبی لکھا تو اندازہ ہوا لفظ کیوں پیدا ہوئے لوہ قلم کس کے ہیں لفظ کیوں پیدا ہوگئے کیا کہنا سر آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جی بہت جی خوشواہی مدرسہ دیکھ کر قبلہ انصر فقا صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب آمین کبھی چھت پر کبھی تاخ میں ایک مطلعہ مجھے یاد دلایا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی تمام غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہوں میرے کیا ہے مطلعہ سنا ہے کبھی دہلیس پہ ہوتے کبھی دہلیس پہ ہوتے کبھی چھت پر ہوتے کبھی چھت پر ہوتے کبھی دہلیس پہ یہ اللہ کا شکریہ جو آہد نے بتایا ہے یہ بہر میں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں برنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہتا ہوں کہ کبھی دہلیس پہ ہوتے کبھی چھت پر ہوتے کاش ہم لوگ مدینہ کے قبول تر ہوتے واہ 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 بہت بہت شکریہ سبحان اللہ